الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما حاضح الحیات الدنیا الا متاؤل غرور محترم سامعین اکرام آپ نے خدبہ جمعہ ہمارا سنا ہوگا اور آپ نے اس کو یوٹیوب چینل پر دیکھا ہوگا اور سماعت بھی فرمایا ہوگا میں نے جمعہ کی حیثیت کے تعلق سے پچاس منٹ کے اپنے جمعہ کے خدبے میں کچھ اہم باتیں ذکر کی تھی آج میں دنیا کی حیثیت ہی کے تعلق سے کچھ دوسری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اسی چیز کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جمعہ کا خدبہ جو آپ نے سنا تھا جس کا موضوع تھا دنیا کی حیثیت وہ پارٹ ون تھا اور آج آپ تھوڑی دیر کا جو درس سن رہے ہیں وہ دنیا کی حیثیت کا پارٹ ٹو ہے میں نے جمعہ کے خدبے میں آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور اس کی چند مثالیں میں نے آپ کو دی تھی اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کو ہمیں اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنا ہمیں اس کی ضرورت ہے ہمیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے میں نے ٹوئلٹ سے مثال دی تھی گھر اور مکان سے مثال دی تھی کہ انسان جب مکان بناتا ہے تو اس میں ٹوئلٹ بھی بناتا ہے لیکن جو محبت وہ مکان سے کرتا ہے وہ ٹوئلٹ سے نہیں کرتا برکہ ٹوئلٹ کو صرف دنیا اپنی ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے اور پھر وہ اپنا پورا ذہن اور پورا دل و دماغ اپنے مکان میں لگاتا ہے بس وہی حیثیت دنیا کی ہے میں نے مثال دی تھی کہ دنیا کی حیثیت پانی کی طرح ہے اور انسان کی حیثیت کشتی کی طرح ہے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی اسی طریقے سے انسان بغیر دنیا کے نہیں رہ سکتا ہے لیکن جب تک پانی کے ارد گرد کشتی رہتی ہے اور اس کے اوپر رہتی ہے تو کشتی چلتی ہے روا دوا رہتی ہے لیکن جیسے ہی پانی اس کشتی کی اوپر سوار ہوتا ہے اور وہ کشتی اپنے اندر پانی کو سوار کرتی ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے اور جو لوگ اس میں بیٹے ہوتے ہیں وہ سب ڈوب جاتے ہیں غرق ہو جاتی ہیں دنیا جب تک ہمارے ارد گرد ہے تب تک ہم دنیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جیسے ہی دنیا کو ہم نے اپنے سر کی اوپر سوار کیا اور دنیا کو ہم نے ضرورت سے زیادہ اس کو اہمیت دی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم غرق ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے ہم ہلاک ہو جائیں گے دنیا سائے کی مثل ہے جب تک ہم اس سائے کو دیکھیں گے اور اس سائے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو سائے آگے بڑھتا جائے گا ہم سائے کو پکڑنا چاہیں گے تو سائے پکڑ میں نہیں آئے گا ہم جتنی تیز رفتار سے بھاگیں گے سائے ہم سے دگنی رفتار سے بھاگے گا ہم سائے کو نہیں پکڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم سائے کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں بس ہم اگر سائے کو اپنے پیچھے کر لیں اور ہم سائے کے مخالف سم تگر ہم دوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم دوڑ رہے ہیں سائے ہمارے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے ہم جتنا تیز دوڑیں گے سایہ ہمارا پیچھا کرے گا لیکن ہم پر غالب نہیں آسکتا ہے پس دنیا کو ہم اپنے پیچھے دوڑائیں ہم دنیا کے آگے دوڑنے کی کوشش نہ کریں ہم دنیا کو اپنے پیچھے دوڑائیں جب ہم دنیا کو اپنے پیچھے دوڑائیں گے تو دنیا ہماری اوپر کبھی غالب نہیں آسکتی ہے اور جہاں ہم دنیا سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انسان کی ضروریات کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہے آج ہماری یہ ضرورت پوری ہوئی لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا کل ہماری اور دوسری ضرورت ہے کل وہ پوری ہوں گی پھر ہم تیسری چیز کی ہم خواہش کرنے لگیں گے کیوں کیونکہ دنیا کی چیز ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتی ہے سچ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کانا لیبن آدم وادیان ممال لطبغہ سالسا اگر ابن آدم کے پاس اگر انسان کے پاس اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے مال کے دو گودام بھی ہوں سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے مال اور دولت کے جنگل بھی ہوں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اگر دو گودام بھی ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا کہ تیسرا گودام اور ہوتا دو اسٹور بھی ہوں تب بھی وہ خواہش کرے گا کاش کہ میرے پاس تیسرا اسٹور اور ہوتا کوئی چیز اپنے آدم کا پیٹ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے جب تک وہ مرے گا نہیں اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے بلکہ دنیا کو اپنے پیچھے بھگانا ہے جب ہم دنیا کو ترک کریں گے آگے کی طرف بھاگیں گے تو دنیا خود ہماری غلام بن جائے گی دنیا ہمارے پیچھے پیچھے دوڑے گی اور جب ہم دنیا کے آگے دوڑیں گے تو ہم دنیا کو کبھی نہیں پکڑ پائیں گے یہ امت مسلمہ اور امت اسلامیہ کے زوال کے دو اسباب بتائے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے زوال کے اسباب بہت سے اسباب ہیں ان میں دو سبب ایسے ہیں جس کا ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ دو اسباب اس امت کے زوال کے اسباب ہیں یہ ہماری جو امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ دو سبب اس کے اندر پیدا ہو گئے تو یہ وہ زوال کی طرف چلی جائے گی وہ بربادی کی طرف جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعود کتاب الملاحم کے الفاظ پر غور کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا علیکم اکلتو علا قصتها دنیا کی ساری قومیں تمہاری اوپر ایسے ہی پل پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دستر خان کی اوپر پل پڑتے ہیں ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں تمہاری اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دستر خان کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کچھ لوگ جب لوگوں کی دعوت کرتے ہیں اور بلاتے ہیں اور کھانے پر انوائٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کھانے والے کس طریقے سے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں کس طریقے سے تھوڑی دیر میں وہ سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے فرمایا دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی دنیا کی ساری قوموں سے مراد اسلام دشمن اناثر فرقہ پرست تنظیمیں اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھنا ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے وہ تمہاری ہلاکت کے لیے وہ تمہاری بربادی کے لیے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی تم کو ترقی نہیں کرنے دیں گی وہ نہ اجتماعیت تمہیں اکھٹا ہونے دیں گی نہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ تمہیں رہنے دیں گی وہ چاہیں گی کہ مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد پارا پارا ہو جائے شیرازہ بکھر جائے تمہیں تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کریں گی وہ ساری آج سیکولر جماعتیں بھی چاہے وہ کتنا مسلموں کی ہمدردی کا دعویٰ کرتی ہوں آج وہ سب ہماری بربادیوں کے مشورے کرتی ہیں پلاننگ کرتی ہیں اور انفرادی طور پر نہ اجتماعی طور پر ہمیں اٹھنے نہیں دیتی ہیں سیاسی طور پر ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں اجتماعی طور پر ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں دینی طور پر ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں آج دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں فرمایا دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخان کی اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا کسی صحابی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جواب دینے والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں تعداد اس وقت ہماری کم نہیں ہوگی بل انتم یوم ایز کثیر تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی کروڑوں کی تعداد میں ہوگے تم تمہاری اکثریت ہوگی تعداد میں کمی نہیں ہوگی لیکن زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر کیوں پل پڑیں گی غصہ ان کا غصہ تمہاری حیثیت کوڑے اور کرکٹ خصوخاشاک سے زیادہ نہیں ہوگی جیسے ہوا چلتی ہے اور کوڑا کرکٹ اڑ جاتا ہے سمندر کے اندر کوڑا کرکٹ بہتا ہے اور سمندر کی موجیں اور لہریں اپنے من اپنے من اور مرضی کے موافق اس کو جہاں چاہتی ہیں بہا لے جاتی ہیں اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہوگی تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوگی تمہارا اقتدار نہیں ہوگا تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی دنیا کی ساری قومے تمہیں اپنی من مرضی اور اپنی مرضی کے موافق تمہیں ڈانس کرائیں گی اور نچائیں گی اور تمہیں گھمائیں گی جہاں مولیں گی تم وہاں مڑو گے فرمایا غصہ ان کا غصہ اس سائل تمہاری حیثیت کورے کرکٹ کی طرح ہوگی خصوخاشاک کی طرح ہوگی وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَتَةَ ابو دعوت کتاب الملاحم کے الفاظ ہیں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے دشمنوں کا روب و دب دبا دشمنوں کا جو تمہارا جو روب و دب دبا دشمنوں کے دلوں میں ہونا چاہئے اللہ رب العالمین دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دب دبا ختم کر دے گا تمہارے جو مخالفین ہیں دشمن ہیں غیر مسلم تنظیمیں ہیں اور تمہاری جو دشمن جو تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری تنظیمیں اور لوگوں کے دلوں سے تمہارا روب و دب دبا ختم ہو جائے گا تمہارا در ختم ہو جائے گا وہ نڈر ہو چکے ہوں گے کیونکہ وہ تمہاری حالت دیکھ رہے ہوں گے تمہارا تمہارا زلیل ہونا دیکھ رہے ہوں گے تمہارا پستی میں جانا دیکھ رہے ہوں گے دین سے تمہاری دوری دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ساری چیزیں دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور تمہارا دب دبا ختم کر دیں گی تمہاری حیبت ختم کر دیں گی وَلَا يَغْزِفَنَّ اللَّهُ قُلُوبُكُمْ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا تمہارے دلوں کے اندر کمزوری کو داخل کر دے گا وَلَا يَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا پہلی چیز دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب و دب دبا نکال دے گا اور دوسری چیز تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا وہن کیا ہے فَقَالَ قَائِلُ سوال کرنے والے صحابی سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہ نبی وہن کیا ہے یہ تو ایک نئی چیز سن رہے ہیں یہ وہن کیا ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا وہن ہمارے دلوں میں ڈال دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرماتے ہیں وہی ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں یہ وہن اور کمزوری یہ تمہارے دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت اللہ رب العالمین دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا کر دے گا دنیا کی محبت تمہارے اندر ڈال دے گا اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے آج دنیا کی محبت اتنی ہمارے اوپر غالب آ چکی ہے کہ آج دنیا کمانے کے لیے ہم اپنی دکانیں بن نہیں کر سکتے آزان کے وقت ہم مسجد نہیں جا سکتے ہیں ہم دکان پر بیٹھتے ہیں گرمی کا سیزن ہے ہم پہ بھوگ اور پیاس برداشت نہیں ہو سکتی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور دنیا کمانے کی محبت ہمارے دل میں ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اس کے آگے دین کو فراموش کیے بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے زوال امت کی تمہارا زوال یہی سے شروع ہوگا پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین دنیا کی محبت پیدا کر دے گا اور جب دنیا دین سے زیادہ غالب آ جائے ہمارے اوپر جب دنیا زیادہ غالب آ جائے تو سمجھ لو ہمارا زوال شروع ہو چکا ہے ہماری بربادی شروع ہو چکی ہے تو پہلی چیز حب الدنیا دنیا کی محبت ہمارے اندر پیدا کر دی جائے گی اور پھر فرمایا وَقَرَحِيَتُ الْمَوْت موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے اس دین کی نشر و عشاد کے لیے اس دین کو پروان چڑھنے کے لیے اور چڑھانے کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں اس کی پروان نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں اپنی جانوں سے اتنی محبت ہونے لگے گی کہ ہم دین کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینا گوارہ نہیں کریں گے ہم فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اپنی جان کی قربانی دینا ہمیں معیوب لگے گا اربادی کے دن شروع ہو گئے اور یہ امت زوال کی طرف اب چل پڑی ہے تو زوال امت کے دو سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں پہلا سبب حب الدنیا اور دوسرا سبب کراہیت الموت دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا کر دی جائے گی اور موت کو تم ناپسند کرنے لگو گے آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں مذہمت دنیا یا دنیا کی حیثیت کا یہ پارٹ ٹو آج آپ کے سامنے ہے ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے دنیا کی حیثیت کیا ہے بتا دی ہے ایک مسلمان کو دنیا سے کتنا دل لگانا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے صاحب اتنی تکلیفیں یہ اتنی چیزیں میرے پیارے ساتھیوں نبی اکرم نے چودہ سو سال پہلی فرما دیا تھا مسلمانوں یہ دنیا اس دنیا کو اپنے لئے قید کھانا ہی سمجھئے گا اس دنیا کو اپنے لئے جیل ہی سمجھئے گا آپ اس دنیا میں اس دنیا کو تمہارے لئے جنت نہیں ہے تم یہ عیش و آرام کے لئے نہیں آئے ہو تم اس دنیا کے اندر عیش پرستی کے لئے پیدا نہیں کیے گئے ہو نبی اکرم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت القافر مسلم شریف کی حدیث کے ان الفاظ پر غور کرئے یہ دنیا مومن کے لئے جیل کھانا ہے مومن کے لئے قید کھانا ہے جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جیل آرام کی جگہ نہیں ہے وہاں آپ کو جیل کے مینول کے حساب سے اٹھنا پڑے گا وہاں کے حساب سے چلنا پڑے گا وہاں کے حساب سے آپ کو گنتی دینا پڑے گی اور پھر وہاں کے حساب سے آپ کو کام کاش کرنا پڑے گا آپ جیل کھانا سمجھئے اس دنیا کو مومن کے لئے یہ مومن کے لئے دنیا جیل کھانا ہے جیسے جیل میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں جیل تکلیفوں کا گھر ہے جیل کے اندر عیش و آرام نہیں ہے آرام نہیں ملے گا یار کنڈیشن آپ کو نہیں ملے گا سونے کے لیے نرم گرم بستر نہیں ملے گا آپ کو سونے کے لیے آپ کو وہی جیل کے مینول کے حساب سے ایک دری ملے گی آپ کو وہی پر ایک کمبل ملے گا پھٹا پرانا بدبودھار آپ اپنے موافق وہاں کپڑے نہیں پہن سکتے ہو من موافق رہ نہیں سکتے ہو جس طرح جیل میں تکلیفیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے دنیا بھی تکلیفوں کا گھر ہے مومن کے لیے مسلمان کے لیے دنیا سے جن المومن مومن کا قید کھانا ہے مومن کے لیے جیل ہے و جنت الکافر کافر کے لیے جنت ہے جنت کے اندر جو عیش و آرام مسلمانوں کو ملیں گے مومنوں کو ملیں گے میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کافروں کے لیے وہ سارے شوارام محیہ کر دی ہیں آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر ایک مسلمان اسی وقت اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے اور دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اس دنیا کو جیل کھانا سمجھے گا اس دنیا کو پریشانیوں کا گھر سمجھے گا اور جہاں اس نے جنت بنانے کی کوشش کی برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے پریاد رکھنا چاہیے نبی اکرم کا یہ فرمان کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کا مقام کیا ہے اللہ کس نظر سے اس دنیا کو دیکھتا ہے اگر آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے تیرے مزیع بواب و زہد کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدلو عند اللہ جناہ بعوزت ما سقا کافرم منو شربت مائن اگر اس دنیا کی حیثیت اس دنیا کی عزت اس دنیا کا احترام اس دنیا کا وقار اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھوڑ پانی بھی نہیں پینے دیتا اس دنیا سے کم سے کم اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھوڑ پانی بھی نہیں پلاتا کیوں پلائے دنیا اس کی اور دنیا و مافیہ دنیا کی ساری چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی کیوں اپنے نافرمان اور ناشگر بندے کو اس سے فائدہ اٹھانے دے ایک گھوڑ پانی بھی نہیں پلاتا نہ پینے دیتا لیکن وہ دنیا کو اس کے لئے جنت بنا دیا دنیا کی ساری چیزوں کو حیش و آرام کی چیزیں کافر کے لئے بنا دیا اتنا عیش و آرام کرنا چاہو کرو اس لئے کہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے اور مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھوڑ پانی بھی نہیں پینے دیتا تو میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے دنیا کی حیثیت یہ ہے دنیا کا مقام اللہ رب العالمین کی نظر میں اور اس دنیا سے ہم لاؤ لگائے ہیں اس دنیا میں ہم کھپے جا رہے ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی کو ہم برباد کر رہے ہیں اس دنیا میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں یہ دنیا دار العمل ہے دار البقا تو ہمیں مرنے کے بعد نصیب ہوگی دار البقا کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور اس دار الفنا میں ہمیں بس اتنا ہی اس دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہیے جتنی ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ اس موضوع پر پارڈ تھری انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت جلدی آئے گا مضمت دنیا یا دنیا کی حیثیت کا یہ پارڈ ٹو ہے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ دنیا سے ہمیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نفرت کرنے کی توفیق عطا فرماؤں یہ ضرور دعا کروں گا کہ اللہ دنیا سے ہمیں اتنا ہی لاؤ لگانے کی اور دنیا سے ہمیں اتنا ہی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں جتنی ہمیں ضرورت ہے اور اللہ آخرت کی اصل محبت آخرت کی محبت ہے آئے اللہ وہ ہمارے دل میں پیدا فرمان آئے اللہ ہم تجھ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقین عذاب النار آئے اللہ دنیا میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمان جو دنیا میں بہتر ہوں اچھی ہوں خیر والی ہوں اور آئے اللہ آخرت کے اندر بھی جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرمان اور وہ قین عذاب النار اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے اللہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رخ اسلام پہ زندہ رخنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ